لیول پلائنگ فیلڈ تو نہیں ہے لیکن حاصل تو کرنی ہے نا تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے جس جس کو شکاید ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اسے یہ کرنا چاہیے کہ آٹھ فروری کو اس نے جس کسی کو بھی ووٹ دے رہے ہیں تو نہ صرف آٹھ فروری کو صبح صبح آٹھ بجے خود نکلے بلکہ اپنے ساتھ دس دس پندرہ پندرہ دوست یار فیملی میمبرز ان کو بھی نکالے اور بڑی تعداد میں جا کے آپ ووٹ ڈالیں جس کو بھی ووٹ ڈالیں اگر آٹھ فروری کو جو پولنگ کی پرسنٹ ایج ہے یہ ففٹی پرسنٹ سے اوپر چلی گئی ففٹی فائی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ تک چلی گئی تو جن کے بارے میں آپ کہہ رہی نا وہ جو وہ ہے نا ان کو لگ بتا جائے گا کہ لیول پلائنگ فیلڈ اب کوئی نہیں ہے دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی نے الیکشن نہیں کرایا ٹھیک ہے تو ان کو بیس ہزار پی اجرمانہ ہوا اور کہا گیا کہ آپ ٹھیک ہے لالٹین کے نشان پر لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں اور بیس ہزار پی کا اجرمانہ ادا کریں اور جائیں اوکی اس بلکل فرق ہے اگر آپ نے پڑھے تو جو بھی ہے لیکن نٹشل یہ ہے کہ انہوں نے بھی الیکشن نہیں کرایا اور ان کو بیس ہزار پی اجرمانہ ہوا اور الیکشن سیمبل مل گیا لالٹین ٹھیک ہے جی چلے لیکن پاکستان تحریک انصاب جو ہے اس کی مخاصفت جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ ڈھکی چھپی نہیں ہے پہلی بار تو یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا اس لیے کہ ان کے اوپر عمران خان کے دور میں ریفرنس دائر ہوا جو کہ غلط ہوا تھا اور میں نے تو اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی لہذا ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کا ایک مخاصفت ہے ایک پارٹی کے ساتھ تو وہ نہ سنتے لیکن انہوں نے سنا اور سن کے جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ مختلف ہے جو این پی کے ساتھ جو لیول پینگ فیلڈ دی گئی وہ طریقہ انصاف کو نہیں دی گئی آپ کو اچھا لگے آپ برا لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول پینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کے پاس ہے جو آپ سب کو پتا ہے جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس شہر میں اس پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہے مسلم لیگ لون اس کے پاس ہے لیول پینگ فیلڈ آپ دیکھ لیں اور وہی جو ہے جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ طریقہ انصاف کو الیکشن سیمبل دیا جائے تو پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی اور اے این پی نے مخالفت نہیں کی جے یو آئی نے بھی مخالفت نہیں کی اگر مخالفت کی تو صرف مسلم لیگ لون نے کی تو لیول پینگ فیلڈ پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ لون ہے کیونکہ مسلم لیگ لون اور کازی فائزیسہ صاحب وہ ایک ہی ویولینگٹ پہ ہیں ایک ہی پیج پہ ہیں اس لیے ان کے پاس لیول پینگ فیلڈ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جسٹس ساکیب نصار صاحب نے دوزار اٹھارہ میں نون لیگ سے شیر کا نشان چھینا تو ہم نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب عمران خان نے کازی فائزیسہ پہ ریفرنس دائر کیا ہم نے کہا غلط ہو رہا ہے تو اب اب میرے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو کازی فائزیسہ نے کل رات کو کیا ہے تو کیونکہ میں نے ماضی میں اس کی حمایت کیا تو میں کہہ رہا ہوں نہیں 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 انہوں نے بلکل صحیح کیا کیونکہ میں پہلے بھی اس کی حمایت کرتا رہا ہوں بلکل غلط کیا ہے اور ان کو یہ ریفرنس نہیں سننا چاہیتا لیکن دوزار اٹھارہ کے اور دوزار چوبیس کے حالات میں کافی فرق ہو گیا ہے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جب جو کچھ بھی ہو رہا تھا تو اس کے خلاف ایک تو پبلک میں اتنی اویرنیس نہیں تھی اور ہمیں عوام میں جب جاتے تھے تو اتنی مضاہمت نظر نہیں آتی تھی ابھی اویرنیس بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر پہلے تو سوری تو سیے صرف ہمیں بلوجستان میں اور خیبر پختونخواہ میں ان سندھ میں نظر آتی تھی اب ہمیں کافی پنجاب میں بھی نظر آ رہی ہے تو یہ جو پنجاب میں ایک اویرنیس آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہاں پہ بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے یہاں پہ بھی بہت سے سٹوڈنٹس کو اور انٹلیکچولز کو پتہ چل گیا ہے کہ آئین ہے پاکستان میں ایک آرٹیکل 244 بھی ہے جو کہتا ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے جب ہم کہتے تھے آرٹیکل 244 پہ عمل دراماز ہونا چاہیے تو کہتے تھے ہی تو غدار ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو اویرنیس آئی ہے یہ ایک امید کی کرن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہماری ساری ڈسکشن جو ہے وہ داخلی سیاست کے حوالے سے ہے ڈومیسٹک پولٹکس کے حوالے سے ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کے کیا کیا وفادات ہیں اور ان کا کیا کردار ہے مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ میں نے پچھلے تین چار مہینے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ اس پر میری گفتگو ہوئی ہے بہت سے لوگ انتظار میں ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ آٹھ فوری کو الیکشن ہو جائے گا اور اس کے بعد جب کچھ جو پاورز ہیں ان کی ایک منبسند حکومت یہاں پہ آ جائے گی تو اس حکومت کو پش کیا جائے گا کہ وہ ایک تاشکند ایگریمنٹ کرے یاد نا تاشکند ایگریمنٹ جو جنرلل یو خان کے زبال کا باعث بنا تھا وہ تاشکند ایگریمنٹ جو ہے مجھے لگتا ہے وہ پاکستان کی پبلک اس کو سپورٹ نہیں کرے گی اور اس تاشکند ایگریمنٹ کے خلاف تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک دو کے سوا وہ متحد ہو جائیں گی اور ویسی تحریک چلے گی اگر جیسی کہ سکسٹیز میں ایوک خان کے خلاف چلی تھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف چلی تھی اس مرتبہ جو تحریک ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف چلے گی یہ مجھے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بہائنڈ دی سین انٹرنیشنل پلیئرز جو پلیننگ کر رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے یہ ایمپلیمنٹ کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے پاکستان میں مضبوط سیاسی جماعتیں چاہیے سیاسی جماعتیں اتنی مضبوط ہے نہیں ہیں تو جو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا سب کو دعوے پہ لگا کے صرف پاور حاصل کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں میرا خیال ہے اپنے پاور پہ وہ کلھاڑی مارنے جا رہی ہیں اور آپ کو چھ مہینے کے اندر اندر آٹھ اگس دوزار چوبیس تک پتہ چل رہے گا کہ یہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے دیکھیں جو لوگ لوجستان سے آئے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جب وہ اسلامباد پہنچے عورتیں اور بچے وہاں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا اور وہ سلوک جو ہے وہ اتنا برا تھا اور اندھیرہ تھا تو وہ آپ نومہ تک صحیح طرح پہنچا نہیں ہے کہ کیا وہ بس آپ کو یہی پتہ ہے جو میرے ساتھ ہو رہا تھا لیکن جو خواتین کے ساتھ ہوا بلوچ خواتین اتنی دور سے امید لے کے آئیں تھی اسلامباد ان کی امید پر لاتھی چارج کیا اس پر گندہ پانی برسایا گیا ان کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا پھر جب ہائی کورڈ نے کہا ان کو چھوڑ دیں تو ہائی کورڈ میں کہا اچھا جی چھوڑ دیا لیکن نہیں چھوڑا پھر آپ نے ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی آپ ڈیپورٹ کس کو کرتے ہیں ان لیگل امیگرنٹس کو تو مجھے یہ کہتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اسلامباد کی پولیس نے جس کے کہنے پہ بھی ان کو اس دن ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی اس نے دراصل بلوچوں کو یہ پیغام دیا کہ بلوچستان ایک الیدہ ملک ہے اور آپ نے اگر اسلامباد آنا ہے تو آپ کو آئی جی اسلامباد سے ویزا لے کے آنا چاہیے کیونکہ آئی جی اسلامباد جو ہے وہ اس وقت حاکم شہر بنا ہوا تھا تو بہت غلط میسج گئے اور اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے لیکن ایک پوزیٹیو اس کا سپیک یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک کیمپ لگا لیا تو اس کے بعد جو لوکل پاپولیشن ہے پنڈی کی اسلامباد کی آس پاس کے شہروں سے لوگ خیبر پختونخواہ سے وہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے انہوں نے ان کے ساتھ بات چیز شروع کی ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اس سے ان کو ایک میسج یہ ملا کہ جو سٹیٹ کے کچھ ادارے ہیں وہ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں وہ تو ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے لیکن جو عام پاکستانی ہے جو پنڈی میں رہتا ہے جو خیبر پختونخواہ میں رہتا ہے یا فیڈرل کیپٹل میں رہتا ہے وہ ہمیں اپنا بھائی اور ہمیں اپنی بہن سمجھتا ہے تو لیکن جو نیگٹیو اسرات ہیں وہ زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سی جو بڑی خواتین ہیں جن کو اردو بھی نہیں بولنی آتی میں نے ان سے بڑی تفصیلی بات کیا ہے وہ ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں اور ایک بات میں اور یہاں پر کیونکہ خواتین زیادہ ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بات آپ کو نہیں بتائے گا اس وقت بلوچستان کا جو مرد ہے وہ اتنا ریڈیکلائز نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے ایکنومک انٹرسٹ ہے کوئی سرکاری نوکر ہے کوئی بزنس کرتا ہے وہ کمپروائز کر لیتے ہیں بلوچستان کی جو عورت ہے وہ بہت ریڈیکلائز ہو گئی ہے اس کے اندر اتنی نفرت دولپ ہو گئی ہے کہ اس نفرت کو اب پول ڈاؤن کرنے میں کم از کم دس سال چاہیے ہیں زبان پہ نہیں لائیں گے وہ لیکن وہ بہت نفرت کرتے ہیں اتنی نفرت ہے کہ میں جب بنگلہ دیش میں جاتا ہوں تو وہاں بھی مجھے اتنی نفرت پاکستان کے خلاف نہیں نظر آتی تو اس لیے یہ لاہور شہر جو ہے یہ لاہور شہر کو آپ کہتے ہیں یہ پاکستان کا دل ہے تو یہ جو پاکستان کا دل ہے اس میں کچھ درد ان لوگ کے لیے بھی اٹھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے دل میں ان کے لیے درد نہیں اٹھے گا تو پھر وہ جو کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے پھر وہ کر کر دیتے ہیں شکریہ